اسلام علیکم آپ سب کو میرے چینل پہ بلکم خوش آمدی تو جی آج ابھی اس وقت اپنی ڈیوٹی پہ ہوں اور ایک سٹاپ پہ کھڑی ہوں یہاں پہ تقریبے میرے پاس دس منٹ تھے تو بس اگدم اتنی زیادہ توفانی ورفباری شروع ہو گیا نا ہے تو یہ رات سے ہی لیکن تھوڑی دیر کے لیے سٹاپ ہوئی تھی لیکن ابھی پھر سے نا اس قدر تیز ہو گی ہے اور ایسے یعنی کہ اتنا کلیر بھی نہیں نظر آ رہا نا دور سے تو بہت ہی زیادہ اور بڑے آرام آرام سے نا ایدھر سے بھی مجھے نکلنا پڑے گا اور اس وقت بلکل بھی سڑکیں صاف نہیں ہیں اور بہت زیادہ ورفباری پڑی ہوئی ہے تو ابھی بچارے لوگ بھی اپنی اپنی بس اس کا انتظار کر رہے ہیں میں کھڑی تھی تو مجھے لگ رہا تھا پیچھے جو عورت ہے اس نے میرے ساتھ جانا ہے لیکن یہ وہ دوسرے نمبر کی بس ہے اس کے اوپر اس نے جانا تھا نا تو بس میں نے کہا چلے میں آپ لوگ کو دکھاؤں کہ کس قدر ورفبار میں بھی ہمیں کام کرنا پڑتا ہے پہلے میں بہت ڈرتی تھی جب نیا نیا میں نے بس چلانا شروع کیا تھا نا تو اس موسم میں میں ڈر جاتی تھی کہ کیسے میں چلاؤں گی بس نا تو بس ماشاء اللہ پھر اللہ کا شکر ہے کہ اب یعنی کہ عادت ہوگی ہوئی ہے ہر سال ہی اس طرح کے ویدر میں چلانا پڑتا ہے تو اب جی ایک دوسرے سٹاپ پہ آگے ہوں یہاں پہ اب میری بریک ہے تو ابھی میں اپنے بریک روم میں جا رہی ہوں اور یہاں پہ بہت زیادہ ورف پڑی ہو ہوئی ہے اور راستے میں اب میں نے دیکھا ہے کہ اب آگے ہیں وہ والے نا برف صاف کرنے والے ٹرک تو تین تین چارچر ٹرک ایک سڑک کے اوپر لگے ہوئے تھے تو آئی ہوب کہ اب جب میں واپس جاؤں گی نا تو کافی زیادہ بہتری آ جائے گی سڑکوں کے اوپر نا کیونکہ لاسٹ ویک جب برف پڑی کے طفان آیا تھا نا تو بہت ہی زیادہ یعنی کہ برف پڑی تھی تب بھی اور بالکل انہوں نے صفائی کی تھی جس کی وجہ سے بہت زیادہ لوگوں نے باتیں کی ہیں تو آج ب بڑا مجھے حیرانگی ہو گیا کہ اگدم سے نا برف پڑی اور تین تین چارچر ٹرک اکٹھے جو ہے نا ایک ایک سڑک کے اوپر لگے ہوئے ہیں کافی جگہوں کے اوپر راستے میں میں دیکھتی آئی ہوں تو میں سوچ رہی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ جو ہے نا واپسی پہ جانا موسم تھوڑا اچھا موسم ہے نا بھی اچھا ہو لیکن یہ ہے کہ سڑکیں صاف ہو جائیں گی جب سے ہم لوگ آرام سے گزر جائیں گے تو اب جی میں اپنے بریک روم میں آگئی ہوں اور اس ق در سردی لگری تھی نا مجھے بھائی تو یہاں یہ گرم گرم کمرہ اب ادھر تھوڑی دیر بیٹھوں گی اپنا ناشتہ میں نے کرنا ہے جو کہ میرا کافی لیٹ ہو گیا ہوا ہے تو بس ابھی ناشتہ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر واپس اسی جگہ پہ جانا ہے اور یہ جو جس جگہ پہ میں جا رہا ہوں یہ تقریباً ڈیٹھ گھنٹے کا ڈرائیو ہے نا ادھر تو آج زیادہ لیٹ ہو جاؤں گی کیونکہ برف باری کی وجہ سے سلو زرہ بس چلانی پڑتی ہے تو بس جی اب میں دیکھیں میں پہنچ گئی ہوں اسی جگہ پہ جدر سے پہلے میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ کس قدر برف باری ہو رہی ہے اور سڑکوں کے اوپر بہت زیادہ وہ تھی برف باری اور اب ذرا چیک کریں یعنی کہ اس سائیڈ سے جدر لوگ چلتے ہیں وہاں بین ہی انہوں نے صاف کی لیکن سڑکے جو ہے نا اب صاف ہو گئی ہیں یہ دیکھیں ذرا آپ نا تو سڑکوں کے اوپر سے انہوں نے برفے صاف کر دی ہیں تو اب میں آرام سے چلا کے تو حیر اپنا ڈیوٹی ہتم کی ہے اور اب اپنے گ گیراج میں آگئی تو یہاں بیوی نا تھوڑی بہتر ہی صورتحال ہے تو حیر اب کام وغیرہ ہتم کر کے گھر آئی ہوں تو آتی بیٹی کی آواز ہے یہ ماما مشین سے کپڑے نکال دینا تو پھر حیر اب میں فریش ہوگی تو اب آئی ہوں اپنی لانڈری میں اور مشین میں سے کپڑے نکال لیں ڈرائے ہو گئے ہوئے تھے ٹاول بغیرہ اس نے ڈال لے ہوئے تھے تو وہ ڈرائے ہو گئے وہ نکال رہی ہوں اور اس کے بعد جی آج میں نے بنانے ہے اپنے شامی کباب کی کیونکہ ہتم ہو گئے ہوئے تھے وہ کل سارا مٹیریل وغیرہ تیار کر دیا تھا تو آج جو ہے نا ابھی پھر میں اس کا وہ کیمے والی مشین سے اس کو نکال لوں گی اور پھر شامی کباب بنا دوں گی نا تو میں ایک دن پہلے بنا دیتی ہوں اور اس کو ڈرائے ہونے کے لیے نا چھوڑ دیتی ہوں تو جب اچھے سے ڈرائے ہو جائے تو پھر اس کو میں جو ہے نا کیمے والی مشین سے نکال کے تو پھر شامی کباب بنا کے تو پھر فریز کر دیتے ہیں تو ایسا کرنے سے نا شامی ب کر دے نا تو وہ پھر ویسے میرے اتنے اچھے نہیں بنتے لیکن میں ایک دن ضرور دیتی ہوں نا یعنی کہ اگر رات کو بنایا تو پوری پوری رات جی ایسے پڑے رہتے ہیں نا تو پھر جو ایکسٹر جو بھی کوئی پانی وغیرہ کچھ ہو نا نمی وغیرہ اس کیمے کے اندر تو وہ نکل جاتی ہے جس کے ویسے وہ پھر بہت ہی اچھے بنتے ہیں تو بس جی یہ گھر میں ہی مشین وہ بیٹی نے پھر مجھے سیٹ کر دی تو اب وہ بھی میرے ساتھ پھر لگے وہ د میں کر رہی ہوں ٹکیاں بنا رہی ہوں اور کیونکہ صبح میری چھٹی ہے تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ یہ والا کام میں آج ہی کر لوں تاکہ صبح پھر مجھے اس طرح کے کاموں میں میرا پورا دن نہ ضائع ہو جائے نا تو اس طرح کے جب کوئی بڑے بڑے کام ہوتے نا تو میں پھر ایک اسی دن یعنی ایک دن پہلی میں کر لیتی تو تاکہ چھٹی کو میں انجوائی کر سکتوں اور اور نہ مجھے کوئی کام کرنے پڑے تو جی ٹکیاں چھکیاں بنا کے اس کو میں نے فریز کر دیا تھ اور اب صبح پھر نکالا ہے ان کو اور یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے فریز ہو گی ہیں اور اب میں ان کو زی پیک کے اندر ڈال کے تو پھر فریزر میں رکت ہوں گی اور پھر جب دل چاہتا ہے سردیوں میں اکثر یعنی کہ جب آپ کا دل چاہے شام کی چاہے کے ساتھ تو پھر نکال کے کھا لے دے دیکھیں کھاتے میں اور میرے ہزبینڈ یا بچوں کو بلکل بھی نہیں شامی پسند نا تو یہ میرے لیے اور میرے ہزبینڈ کے لیے ہوتے ہیں تو ان کو کبھی کبھی سینڈوچ بھی اپنا جب وہ جیوٹی پہ جاتے تو بنا دیتی ہوں تو کافی زیادہ ماشاءاللہ بن گئے ہیں آئی تینک سیمنٹی فائیو کے قریب بنے تھے تو جو کہ کافی ہیں ہم لوگوں کو کافی ٹائم گزر جائے گا کہ کوئی گیس بھی آج ہے تو ان کو بھی سرپ کر دیتے ہیں تو بس جی یہ دیکھیں پیک کر کے اب فریزر میں رکھوں گی تو آئی ہوب کہ آپ کو آج کی میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی اور اگر پسند آئیے تو لائک کر دیجئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملت اللہ حافظ